محمد بن سلمان کی اچانک کس سے ملاقات تیہ ہو گئی ایک اور بڑا دورہ کرنے کی اتیاریاں تفصیلات کے مطابق چیف اف آدمی سراف جنرل کمر جعوید باجوہ آئندہ ہفتے سعودی قیادت بشمول ولی احد شہزادہ محمد بن سلمان سے مفصل باتچیت کے لیے سعودی عرب کا دورہ کریں گے باتچیت میں دونوں ممالک کے لیے باہمی دلچسپی کے عمور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا خطے میں ہونے والی تبدیلیوں کے پیشنیزر اس دورے کو بہت اہمیت کا حامل سمجھا جا رہا ہے گزشتہ روز آرمی چیف کی سعودی سفیر سے ملاقات بھی ہوئی پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کی جانب سے فرہم کردہ تفصیلات کے مطابق آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوہ کی جانب سے پیر کے روز پاکستان میں تائنات سعودی سفیر سے اہم ملاقات کی گئی بتایا گیا کہ ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں کے درمیان باہمی دلچسپی اور علاقائی صورتحال کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا ملاقات کے دوران باہمی دفاعی تعاون پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا آئی ایس پی آر کی جانب سے مزید بتایا گیا کہ پیر کے روز ہی آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوہ کی جانب سے آئی ایس آئی ہیڈکوارٹر کا دورہ بھی کیا گیا ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض کے جانب سے آرمی چیف کا استقبال کیا گیا اس دورے کے دوران آرمی چیف کو ملک کی اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی گئی آرمی چیف نے آئی ایس آئی کی کارکردگی کو بڑھانے کے لیے اٹھائے گئے اقتماعات کی تعریف کی واضح ہے کہ پاکستان کو ادھار تیل کی سہولت میں مزید توسی کرنے کی درخواست پر سعودی عرب کی جانب سے مصبت جواب نہیں ملا پاکستان نے سعودی حکومت سے درخواست کی تھی کہ ادھار تیل کی فراہمی کی سہولت کے معاہدے میں مزید توسی کرتی جائے تاہم سعودی عرب کی جانب سے اس درخواست پر مصبت جواب نہیں دیا گیا جبکہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پاکستان نے سعودی عرب کے مطالبے پر ہی ایک ارب ڈالرز کا کردہ واپس کیا ہے سعودی عرب کی جانب سے کردہ واپس مانگے جانے پر پاکستان نے چین سے ایک ارب ڈالرز لے کر ادائیگی کی ہے